موسیقی کہ جس جگہ پر جس جگہ پر ہم کو انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسٹرکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا جو انفرسٹرکچر کی ضرورت تھی ہم نے غازی پور پر بنا دیا اور انا چل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برتاو کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی بھی ہے اور جو چین کی فوت سے برطاو کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کو ہی معلوم اور سر یہ پورا کسانوں کا ہیڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبا کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نیند حرام ہو جاتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں توڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کیوں نہیں کرتی اپیل کیوں نہیں کرتی ایک کرمنل آگ سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیل اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا کاشی مطورہ میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں کسی اینہ مینا ڈیکہ نے ٹوئٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکہ نے ٹوئٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ایک اور بات ایک اور بات سر ایک اور بات ہاں ہاں یہ کہہ سر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے ارے یہ کونسی شادی کی بارانت ہے کہ 18 لاکھ کروڑ ٹیکس ملتا ہے اور 36 لاکھ کروڑ یہ سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں مانے واقعے میں آپ کے اکنامک پولیسی کو سلام کہ آندولن ہوگا نائنصافی کے خلاب آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیر آزم میں جلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے جلی لاہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے کھیتی قنونہ دا مطلہ سڑکا تو سنسر تک پوری طرح کرمایا ہوئے پچھلے قریب دو ہفتے ہیں تو سنسد وچے کھیتی قنونہ نو رد کرن دی مانگ لگا تار ویرودی ترانکار رہی ہیں پگواتمان حرسیمرت بادل سنے کئی وڈے لیڈرہ نے کھیتی قنونہ خلاف کے اندر دی موڈی سرکار نو خرییاں خرییاں سنائی ہیں اوڈر پنجاب تو علاوہ دیش دے تمام وڈے لیڈر کھیتی قنونہ دے کھلاف آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اے آئی ایم آئی ایم دے مخی از دو دین اوڈیسی نے بھی کھیتی قنونہ نو رد کرن دی مانگ تھی ہے اوڈیسی نے چین دا حوالہ دی دیا موڈی سرکار نو کلہ چین دے باڈنا تے لان لی بھنگا رہے ہیں اوڈیسی نے خدشہ جتایا کہ پہاڑا اوپر برف پگڑن تو بعد چین اکوار پھر تو پارتی فوجہ تے حملہ کرے گا جات کے سرکار چین نو روکن دی بجائے دلی باڈنا تے فوجہ نو تینات سال کے بعد بھارت اور چین کی سرد پر ہمارے بیس سپایوں کو مار دیا اور ان کی موت ان کی شہادت رائے گا جانے دیری حکومت جس مقام پر ان کو مارا گیا تھا اس مقام پر آج بھارت کی فوج پی پی فور پی پی ایک تک ہم پٹرولنگ نہیں کر سکتے آج ارونہ چل پردیش میں چین بھارت کے لیسی میں چین نے گاؤں کو بسا دیا یہ سرکار چین سے لفظی طور پر اس بات کا احتجاج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے بھارت کے لیسی کے اندر ایک گاؤں کو بنا دیا نکولا سکم میں چین گھس رہا ہے آخر کیا ڈر ہے اس حکومت کو اور خاص طور سے وزیر آزم کو کہ وہ چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں بھئی ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے ملک کی زمین پر چین خبضہ کرتے جا رہا ہے اور بھارت کے وزیر آزم چین کا نام نہیں لیتے میں امید کرتا ہوں کہ جب وزیر آزم اپنا ریپلائی دیں گے تو وہ حمد دکھائیں گے اور چین کا نام لے کر کہیں گے کہ چین یہاں پر ان جگہوں پر گسا ہوا ہے سر چین آج بھی اپنا انفرسکچر بڑھا رہا ہے وہاں پر فوج کو بڑھا رہا ہے میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب برف پگل جائے گی دوبارہ چین حملہ کرے گا بھارت کی فوج پر تو آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اور سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک آندولن جیوی ہوں میں ایک آندولن جیو مجھے اس کا فقر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں الفاظ چاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطرت میں نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے سر کہ جس جگہ پر جس جگہ پر ہم کو انفرسکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا جو انفرسکچر کی ضرورت تھی ہم نے غازی پور پر بنا دیا اور انا چل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی بھی ہے اور جو چین کی فوج سے برتاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفرسکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے سر یہاں پر یہ تینوں خانون کو لینا پڑے گا واپس آپ کو آپ کی انا کو تھوڑا مٹانا پڑے گا اور تینوں خانون کو واپس لینا پڑے گا سر یہاں پر میرے کو ساہر لدیانیوی کا ایک شیر یاد آ رہا ہے میں ساہر لدیانی کے ساتھ مازد کے ساتھ اس شیر میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات پر کہ ساہر لدیانی کا شیر کو تھوڑا تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کا یہ ساہر لدیانی نے کہا تھا ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کو ہی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا خانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیٹ سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنبیدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشان اندہ بھارتی خواف طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیسی سٹکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ایڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبھا کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے کہ لوگ روٹ پر نکلے تو سرکار کہتی ہے کہ ہم دیڑ سال تک خانون کو ملتوی کر دیں گے ارے آپ کیسا بولتے کیا اس ایوان کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہاں پر خانون اپنی طاقت کی بنیاد پر بناتے ہیں اور اس لوگ سبھا کی عظمت کو نستنابود کر دیتے ہیں تو یہ بات آپ نے پیغام دی کہ جب لوگ روٹ پر نکل کر آتے آپ ڈرتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاءاللہ ہم دوبارہ روٹ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجاج ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں توڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیل کیوں نہیں کرتی اپیل کیوں نہیں کرتی ایک کرمنل ایک سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن آف بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیل اس لئے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا کاشی متورہ میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپیل نہیں کرنا چاہتے ہیں بابری مسجد ڈیمولیشن کیس کو کیا آپ انصاف پسند نہیں ہیں کیا آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑ رہنا چاہتے کیا آپ ظالموں کو جیل میں نہیں بھی جانا چاہتے جنہوں نے چھہی ڈیسمبر کو بابری مسجد کو چہید کیا آپ کی خاموشی اس بات کا اخرار ہے کہ آپ تشدد پسند ہیں آپ جور کے نام پر آپ کے پاس خانون کی بالازستی کا کوئی رول نہیں ہے اوویسی نے پردان منتری ولوں کی سانہ نو پر جیوی کہنتے بھی پاج پاس سرکار نو خوب کھریاں کھریاں سننے یعنی اوویسی نے دوشلائے کے پارتی سرکار تانہ شاہ ہٹلر دی ترجتے کم کر رہی ہے اتے پارت ویچ بھی جرمنی ورگے حالات پیدا کرنا چاہو دیئے اوویسی نے ہالی ووڈ ہستیاں والوں پارت سرکار خلاف کی تے ٹویٹ سنو لے کے بھی کہ اندر دی موڈی سرکار دا جم کے مجاں کڑایا ہے اوویسی نے موڈی سرکار تے تنج کسدیاں کہیں کہ پارت سرکار کسے بھی اینہ مینہ ڈکہ دے ٹویٹ تو کبرا جاں دیئے چوتا پوائنٹ اندولن جیوی پیرسائٹ سر جمہوریت کی بخا کے لیے سنویدھان کی بخا کے لیے اندولن کرنا ضروری ہے اور وزیر آزم یا کوئی برسر اقتدار جماعت کے لوگ اگر اندولن جیوی پیرسائٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں سر آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو کاخروجس کا ترمائٹس کا اس کے بعد بیس اس کے بعد بیس ملین آپ دیکھتے ہیں کہ دو ملین سے زیادہ یہودیوں کو گیاس کے چمبر میں ڈالا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں وہی جرمنی کی تاریخ کو دھوڑنا چاہتے ہیں اور سر آپ سن لیجئے جی سر کیا سر بولتے سے میں ہاں سر جی سر آپ آگے نہ سر آپ پروٹیکشن ہیں مجھے اب تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے اور کھل کے بول سکتے ہیں آپ آگے سر سپیکر آگے ہیں سر اب تو کیا ہے سر آپ ہمارے لیے ہیں سر یہاں پر اندولن جی بھی اندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاف موت ہے وہ زندگی روح اوم کی حیات کشم کش ہے انخلاف سر اب فورن پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ مینا ڈیکا نے ٹویٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ مینا ڈیکا نے ٹویٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کونسی فورن پالیسی آپ کی بھارت کے اطراف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کونسا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو آپ کے نور نظر کو آپ کے چہیدے نور نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنایے دیں گے ٹرمینل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیر حاصم کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ پڑوس میں پڑوس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے چین بنگلہ دیش سے کوویٹ کی بات کرتا ہے افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے غنی حکومت کو سپورٹ کرنے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا سر ایف ڈی آئی کا مطلب آپ سمجھاتا ہوں بھارت شرمن جو امریکہ کے ریپرینٹڈے ہیں ان کے پاس بھارت کے امریکہ کے سفیر گئے تو بھارت شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیس فل پھوٹس کرنا چاہیے کون ہو تھا ہے بھارت شرمن جو بھارت کو سکھائے یہ اف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا تین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ اف ڈی آئی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا بات کشمیر کی آئی کون ہے امتیاز کون ہے ابرار کون ہے ابرار ان کو شوپیان میں انکانٹر پر مار دیا گیا پروف ہو گیا اور بریگیڈیر آرہ سیکٹر کا جس نے ان کو ٹرریس کہہ کر مارا اس کو آوارڈ دیتی ہیں آپ سر ان مرنے والے کشمیریوں کے لئے کون روئے گا کیا وزیراعظم روئیں گے کیا وزیراعظم روئیں گے کیا کوئی روئے گا اچھا سر ایک اور بات ایک اور بات سر ایک اور بات ہاں ہاں یہ کہہ سر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے ارے یہ کونسی شادی کی بارات ہے کہ اٹھارہ لاکھ کروڑ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کروڑے سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں وہ وہ معنی واقعے میں آپ کی ایک نامک پولیسی کو سلام کی اٹھارہ لاکھ کروڑ ٹیکس میں ملتے ہیں چھتیس لاکھ آپ لوگ شادی میں خرشتے ہیں مبارک ہو آپ کو بڑی شاندار گھر ہے یا شادی کا اچھا سر ڈلی کا لائن آرڈر ایک سال میں تین بڑے دنگے ہو گئے ایڈوکیٹس پولیس اس کے بعد سی ڈبل اے کا رائٹ ہوئے پچاس سے زیاد اس میں لوگ مارے گئے بیس سے زائد مساجد کو نقصہ نے جلا دیا گیا چھتیس جنوے سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے دو منٹ سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے آپ کی سرکار ہیں آپ کا ہوم منسٹر آپ روک نہیں پا رہے ہیں آپ کی کمزوری اور آپ کی نازانی کی وجہ سے آپ میں دور اندیشی نہیں ہے آپ اس کو علاو کر رہے ہیں اور فیضان کے خاتل کون ہیں کیوں نہیں پکڑا فیضان کے خاتل کو آپ نے اب تک جن بچوں کو روٹ پر مارا جا رہا تھا جنگن من بولا جا رہا تھا ایک تاپ تاپ تک نہیں پکڑے آپ اچھا سر آخر میں میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسپریشنل ڈسٹرکس گیارہ میں سے بیس بیکپورڈ ڈسٹرکس دیتی آئیو کے سیمانچل مسلم ڈومنیٹڈ ہیں سر سیمانچل میں کٹھیار پورنیا رہیہ ہے سر پورنیا کا ائرپورٹ سیویل ٹرمینل کا کام کیوں نہیں ہوتا سر اب آجائے سر مائنورٹیز پر تین سکولشپ سکی میں میں پکار رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈیونڈ کرو سرکار نے دو ہزار بیس اکیس میں تین سکولشپ کے لیے دو ہزار دو سو پائنسٹھ کورڈ کا اعلان کیا کتنے پیسے آپ نے دیئے سب کا ساتھ سب کا بکا سب کا بشواس چار سو چھتیس کورڈ پی کس کو جھوٹ بنا رہے ہیں آپ پڑھئے آپ لوگ اچھا سر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو کتنے مائنورٹیز سکولشپ نہیں ملی فورٹی ٹو لیک فرٹی سکس تھاؤزن مائنورٹیز سکولشپ نہیں ملی اور سب سے زیادہ علیٹریسی مسلمانوں کیے لیڈیز کیے آپ بھولتے نہیں ہیں اسی لیے سر میں آخر میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آندولن ہوگا نائن صافی کے خلاب آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیراعظم جلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے جلی الہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے دال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمانے خنجر لہو پکارے گا آستی کا بہت بہت شکریہ سر سانہ نوں فیلہال لیں کوئی بھی راحت مل دے نظر نہیں آ رہی بیور ریپورٹ پنجابی لوگ چینل